حضرین دعلم دیوبند نے حالات کے پیش نظر آساتذہ اور مبلغین کی ایک بڑی کمیٹی بنائی ہے جس کا مقصد صالح سماج کی تشکیل اور نیک سماج قائم کرنا ہے اس کمیٹی میں حضرت مولانا قاری محمد عثمان منصورپوری حضرت مولانا عیوب صاحب مفتی ریاست مولانا راشد مولانا محمد یامین مفتی معروف مولانا مزرمل جیسے اہم حضرات شامل ہیں کمیٹی کا کام کیا ہوگا اور کمیٹی کیا کرے گی یا مفتی بلال قاسمی کی زبانی سنیں محترم ناظرین و سامعین آج دار العلوم دیوبند کی جانب سے جو اصلاح معاشرہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ انتہائی شاندار اور وقت کا اہم ترین فیصلہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں اصلاح معاشرہ ایک شاندار تعبیر ہے جو سننے میں بھی اچھی لگتی ہے اور بولنے میں بھی مزہ آتا ہے اور نا جانے عوام اور خواست کتنے رہبروں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کی کوششیں کی جاتی ہیں حتی کہ حکومتیں بھی اپنے اپنے طور و طریق پر اصلاح معاشرہ کے پروگرام سجاتی ہیں اور ہمارے یہاں تو مدارس اسلامیہ اور اسی طرح دیگر فلاحی تنظیمیں اصلاح معاشرہ کے نام پر شاندار یادگار تاریخی سمینار اجلاسات اور تقریبات مناقض کرتے ہیں لیکن مجموعی طور پر اس وقت جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ہماری معاشرتی زندگی کا زوال ہے اسی فکر کو لے کر مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے اصلاح معاشرہ کمیٹی کا ایک منظم طریقہ اپنایا ہے جس کے تحت قربو جوار کے لوگوں میں دارالوم کے مبلغین وائزین اور مسلحین تشریف لے جائیں گے اور عوام و خواس سبھی کو ان کی ذمہ داری کا یہ احساس دلائیں گے کہ اصلاح معاشرہ کتنی اہم ترین چیز ہیں آج ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی ہمارا سماج کتنے فساد اور بگاڑ کے راستے پر چل پڑا ہے وہ تصور سے پرے ہیں معاشرے کی برائیوں کی ایک طویل فہرست ہے جھوٹ پر جھوٹ خیانت غداری ڈھاکہ زنی تانہ زنی بہتان الزام تراشی حقوق کی پامالی اور نجانے اس طرح کی کتنی برائیاں ہیں جس میں سماج ڈوبا پڑا ہے ان جیسی برائیوں سے امت کو باہر نکالنے کے لیے ہمارے اکابر کے یہ فیصلے دراصل انعامِ الٰہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی جانب سے اپنے ہم عصروں سے اور اپنے بھائیوں سے یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا گھر جنت نشان بنے ہمارا گھر اصلاح کا سب سے پہلا مرکز بنے ہمارے گھروں میں سب سے پہلے اصلاحات ہوں اس لیے کہ یہ ہمیں حکم ملا ہے نبی علیہ السلام کے توسس سے اللہ پاک کا وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِ اے نبی آپ اپنے رشتے داروں کو ڈرائیے ایک جگہ اور ارشادِ ربانی ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَسْطَبِرْ عَلَيْهَا اے نبی آپ اپنے اہل کو اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر قائم رہیے تو ان آیات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اصلاحات کے لیے سب سے پہلے ہم اپنوں کی اصلاح کریں جو ہماری ذمہ داری میں ہیں ہماری نگرانی میں ہیں اس کے بعد ہم باہر چلیں اور دوسروں کی اصلاح کے جو مناسب سے مناسب طریقے ہو سکتے ہیں ان کو اپنائیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغامات ملے تھے ایسے انداز پر امت کو پہنچائے کہ جو صد فیصد مؤثر ثابت ہوئے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی دوستو کہ نبی سب سے بڑے سچے تھے کہ نبوت اور بعصد سے پہلے ہی آپ صادق کہلائے آپ کو صادق کہا گیا سب سے بڑے سچے انسان کہے گئے اور صدق حقانیت صداقت نبی کی پہچان بن گئی اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طور پر عمل کرنا اور اپنے اہل خانہ کو عمل کرانا تھا میرے بھائیو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے اور ذاتی زندگی کا مطالعہ اپنے گھر والوں کو کرانا ہے اس کے بعد ہم گھروں سے باہر نکلیں پڑوس کو پڑوس سے آگے بڑھیں پڑوس کے پڑوس کو پھر اللہ کا رسول اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلاح معاشرہ کے جو بھی مناسب سے مناسب قدم ہو سکتے ہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اکابر کے ذریعے جو یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں خوب خوب برکت عطا فرمائے اور اس کمیٹی کے جو ارکان ہے اللہ ان کی خوب مدد فرمائے ان کے پیغام کو عام فرمائے اور ان کے ذریعے دیے جانے والے آئندہ دنوں میں جو پیغامات اصلاحات کے دیے جائیں گے ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین